پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اڈے دیئے تو دہشتگرد حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا افغان امن میں شراکتداری کے لیے تیار ہیں لیکن اڈے نہیں دیں گے وزیراعظم امران خان کا امریکی اخبار میں مضمون کہا امریکہ بیس سال میں افغان جنگ نہیں جیت سکا تو پھر اڈے دینے سے کیا فرق پڑے گا افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں طالبان کو بھی حکومت سازی میں شریک کیا جائے امید ہے افغان حکومت پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے امن مذاکرات میں لچک دکھائے گی شوگر سکینڈل تلبی پر شباز شریف ایف آئی اے لہور میں پیش پولیس نے لے گی کارپنوں کو ریگل چاک اور صفہ والا چاک پر رکھ لیا ایف آئی اے دفتر کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات وارٹر کینن بھی ایف آئی اے دفتر کے باہر پہنچا تھی گئی مانی لانٹنگ کیس میں لیکے رہنما خواجہ محمد عاصف کی درپاس زمانت پر بھی سمات آج ہوگی وفاق کے ٹیکس کلیکشن کے بلاول بھٹو کو فکر کیوں پنجاب نے حدف سے زیادہ ٹیکس جمع کیا سندھ حکومت اپنا ٹیکس وصولی کا حدف مکمل نہ کر سکی شہباز گل کہتے ہیں سندھ سے پیسہ ایان علی کے ذریعے باہر جاتا تھا سندھ کی ترقی کے لیے اخدامات کر رہے ہیں اندرون سندھ کے سکولز میں گدھے بندھے ہوئے ہیں سندھ کے عوام کو لا وارث نہیں چھوڑیں گے ملک میں کرونا کیسز میں نمائیہ کمی کیس مسبتانک اشارہ 1.6 فیصد رہ گئے صرف 663 نائے کیس ریپورٹ 27 مریضوں کا انتقال ہوا کیانیڈا نے پاکستان پر آیت سفری پابندیاں ختم کر دیں بھارت پر پابندیاں 21 جولائے تک برقرار رہیں گی کینیڈین حکام کی براہرات پروازوں کے لیے ہدایات پی آئی اے کو موصول پی آئی اے پہلے مرحلے میں ہفتہ وار تین پروازیں اتوار سے شروع کرے گا پروازیں لاہور کراچی اور اسلام آباد سے آپریٹ ہوں پیشاورک علاقے چمکنی میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر پارنگ تین بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے سات افراد کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے چوہ کاظم میں ٹریلر کے زد میں آ کر تین طالب انجام بہک حادثے کے بعد ٹریلر برائیور موقع سے پر آر کوئیٹا کے علاقے سریاب میں سی ٹی ڈی کا ایکشن پارنگ کے تباتلے میں ایک دہشت کرد ہلاک دو اہلکار زخمی دہشت کرد کے ذریستعمال کمپاؤنڈ سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت مارا گیا دہشت کرد پھر کا ورانہ ٹارگٹ کلنگ اور سیکیورٹی پورسس پر حملوں میں ملوث تھا جو لوگ یورا پر امریکہ جاتے ہیں پاکستان نے اتنی خوبصورت جنہیں اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اتنا زبردست ٹوریزم سپارٹ ہے کہ یہاں پہ آگے آدمی شرچلینٹ پھول جائے اپنے ملک میں زبردست ٹوریزم سپارٹ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم نے زندگی زائے کی گورنر سندھ امران اسماعیل کا نانگا پربت سے عوام کے لئے پیغام کہا ہم امریکہ اور یورپ جا کر پیسے زائے کرتے ہیں پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے خوبصورتی اور خدرت دیکھنی ہے تو یہاں آئیں اس وقت بھی یہاں کا درجہ حرارت منفی میں ہے پی اے سل کا دوسرا ایلیمنیٹر آج کیلہ جائے گا پشاور ظلمی اور اسلامبارج یونائٹیڈ فائنل تک رسائی کے لئے پنجہ آزمائی کریں گے بات ہے ٹیم 24 جون کو فائنل میں ملتان سلطانس کا سامنا کرے گی ہم وہ دونے کے لئے نلکہ کھولا تھا بات ہے نلکے سے کیا نکلا اب میں جواب بیتا ہوں جی نلکے سے پاہنی نکلا آرہ نائی نلکے میں سے یہ نکلے ہمارا نمازا ہینڈ پمپ اور چلا لیتے تو ہو سکتا ہے نلکے میں سے ساتھ ان کی شلوار بھی نکلا نلکا چلانا بن گرے ورنہ یہ کچھ اور نہ نکاف اور جوش دیوانوں کا پی ایس ایل کے پروانوں کا کریکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحا پورجو وزیراعظم کے موونے خصوصی شہباز گل اور انکر آدھل عباسی بنے مہمان سیاست اور صحافت سے ہٹ کر ہوئی مزے مزے کی باتیں شفاعت آتف اور آدھی نے لگایا کومیڈی کا تڑکا ننے احمد کا ماج پر تکا راشد لطیف اور تنویر احمد کے ماہرانہ تبصرے اور تجزیر اسلام علیکم ہیڈ لائنز آپ نے جانی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر